کہتے ہیں کہ قانون اپنا رستہ خود بناتا ہے اب یہ بنانے والے پر ہے کہ اس نے قانون اپنے حق میں بنانا ہے یا کسی کے مخالف محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں ایک خاتون ملازمہ نے تیس عرب روپے مالیت کی دو سو اکر زمین اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دی تفصیلات کے مطابق محکمہ ریونیو کی خاتون ملازمہ نے کراچی کے تعلقہ بند مراد کی پرائم لوکیشن گڈاب ٹاؤن ناظرن بائی پاس پر واقعہ محکمہ ریونیو کی تیس عرب روپے مالیت کی دو سو اکر زمین اپنے بیٹے کے نام منتقل کرانے کا انکشاف ہوا ہے بیٹے نے بھی اپنی ماں کے نام سے رہائشی منصوبہ بنا کر پلوٹنگ شروع کر دی مختیار کار تعلقہ بند مراد کی خاتون ملازمہ شبانہ نے زمین کی منتقلی کے بعد بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے محتبر ذرائع کی جانب سے دیئے گئے دستاویزات کے مطابق کراچی کے تعلقہ بند مراد کی مختیار کار آفیس میں طویل عرصے سے تیونات محکمہ ریونیو کی خاتون ملازمہ شبانہ نے دیگر افراد سے مل کر تعلقہ بند مراد کی حدود گڈاب ٹاؤن ناظرن بائی پاس پر واقعہ تیس عرب روپے مالیت کی دو سو اکر سرکاری زمین فرضی ناموں سے ریکارڈ میں داخل کی پھر فرضی نام کو فوت قرار دے کر مذکورہ زمین مختلف فرضی ناموں سے اپنے بیٹے عریب کے نام منتقل کروا دی محتبر ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمہ کے بیٹے نے سرکاری زمین کی منتقلی کے بعد اپنی ماں شبانہ ناردن ہلز کے نام سے رہیشی منصوبہ شروع کر کے دو سو اکر پر دیوار بنا ڈالی ہے